ایلا دی آگیا رمضا کا آخری اشراری غائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ بین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سلسلہ انوار حدیث کے 28 میں اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں الحمدللہ عزوجل چاند راست سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ اپنے 28 مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہ آج ہمارا اس سلسلے کا سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہو یا ممکن ہے کہ تھرڈ لاسٹ بھی ہو تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ گلشتہ سلسلوں کی طرح اس سلسلے کو بھی اچھے انداز سے دیکھئے اپنا فیڈ بیک دیجئے اس سلسلے میں بیان کی گئی حدیث مبارکہ کو یاد بھی کیجئے آئیے حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں آج کی حدیث حسن معاشرت کے حوالے سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہم دوبارہ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہم یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے وہ تم میں بہتر ہے ایک اور مقام بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں اولاد اور جو بھی اس کی پرورش میں ہیں ان سے حسن سلوک کرنے والا راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بلند مقام ادا فرماتا ہے لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا باہر تو ہر ایک ہی اچھا سلوک کرتا ہے ہر ایک سے اچھا انداز سے ملتا ہے لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ علی شان ہے کہ تم پر یہ لازم ہے کہ اپنی عورتوں پر نرمیوں مہربانی کرو لازم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تم پر یہ لازم ہے کہ اپنی عورتوں پر مہربانی کرو نہ ان پر ظلم کرو اور نہ ان پر تنگی کرو اس لیے کہ جب عورت پر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ عزوجل ایسا ہی ناراض ہوتا ہے جیسا کہ یتیم کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے یعنی کسی یتیم پر ظلم کرنے والے پر اللہ عزوجل جتنا ناراض ہوتا ہے اتنا ہی قہر و غزب اس شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اپنے گھر والوں پر ظلم کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک کر میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اور عورتوں کی عزت صرف کریم شخص کا ہی کرتا ہے غور سے سنیے گا کیا فرماتے ہیں کہ عورتوں کی عزت صرف کریم شخص ہی کرتا ہے اور ان کی احانت اور توہین صرف کمینہ و بدبخت ہی کرتا ہے حدیث مبارکہ میں کتنے سخت جملے استعمال کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں حضور فرما دے کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمارے دیئے مشعل راہے حضور کا عصوہ حسنہ سب سے بہتر عصوہ ہے اس پر عمل کی ترغیب خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک اور مقام پر آتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا یہ حدیث مبارکہ غور سے سنیے گا کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں بدخلقی کی ایک صفت ہے کہ میں اپنی زوجہ اور گھر والوں کو زبان سے عیزہ دیتا ہوں مارنا پیٹنا یہ نہیں کہا مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اپنی زوجہ کو صرف زبان سے عیزہ دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو عیزہ دینے والے کا کوئی عذر اللہ عزو جل کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی نیکی قبول کی جائے گی اگرچہ اس نے ہمیشہ روزہ رکھا ہو بہت زیادہ غلام آزاد کیوں ہوں بہت زیادہ باندیاں آزاد کیوں ہوں اور وہ شخص سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا کیا عبرتناک حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز روزے حج ہر ایک کی پابندی کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی کوئی عذر ان کا قبول نہیں کیا جائے گا اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے شہر کو عزہ دے یعنی تکلیف دیتی ہے تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے شہر کو رازی کر کے اس کے ساتھ اچھی زندگی نہ گزاریں بے شک قیامت کے دن اللہ عزوجل تم سب سے ہر ایک کے متعلق سوال کرے گا ہر ایک سے پوچھا جائے گا شہر سے بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا بیوی سے شہر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بد زبانی بد کلامی ظلم کرنے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں آئیے دوبارہ اسی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جو ابتدائے کلام میں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لنسائهم دوبارہ پڑھ لیجئے خیرکم خیرکم لنسائهم اب تمام سے درخواست ہے کہ گزشتہ سلسلوں کی طرح اس سلسلے میں بھی بیان کی گئے حدیث مبارکہ کو یاد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ووٹس اپ نمبر پر آپ ہمیں اس حدیث کو سنا بھی سکتے ہیں اللہ تبارکہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہی نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم ایلہ دی آ گیا رمضا کا آخری اشراری غائی نار جہنم سے ہو آتا یا رب